بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد جمشید بیالوجی فرسٹ ایر کا چپٹر نمبر ون ہم ڈسکلس کر رہے تھے آج لیکچے نمبر سکس ہم پڑھنے لگے ہیں ایٹ مائنڈ اف سینس بید محمد جمشید تو آج جو ہمارا امپورٹر ٹوپک ہے وہ ہے بیالوجی انڈ سرویس آف مینکائنڈ امپورٹر ٹوپک ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہم اسے ڈسکلس کرنے لگے ہیں تو اب بیالوجی انڈ سرویس آف مینکائنڈ میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے دہ سینس آف بیالوجی ہیز بین ہیلپنگ مینکائنڈ کئی طریقے سے بیالوجی انسانیت کی کیا کری ہے خدمت کر رہی ہے فوڈ پروڈکشن کو انکریز کر کے اب ہمیں پتا ہے کہ ہیومن پاپولیشن کنٹینیسری کیا کری ہے انکریز کر رہی ہے تو ان پاپولیشن ہیومن پاپولیشن کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑھتے چلی جا رہی ہے تو بیالوجی کیا کر رہی ہے فوڈ کی پروڈکشن کو انکریز کر کے ہیومن جو مینکائنڈ ہے جو ہیومن بینگ اس کو سرویس کر رہی ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہے دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے ان کمبیٹنگ ڈیزیزز کہ بیالوجی ہیلپس ان کمبیٹنگ ڈیزیزز کہ ایک ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے میں بھی بیالوجی کا بہت زیادہ رول ہے اس میں بیالوجی کا بہت زیادہ رول ہے فار کنٹرولنگ ڈا کووڈ نائنٹین نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان پروٹیکٹنگ ان کنزرونگ انوارمنٹ کو کنزر رکھنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے محولیاتی توازن بحال رکھنے کے لیے بھی بیالوجی کا بہت زیادہ اہم کردار ہے اب بہت سارے ایسے آرگنیزمز ہیں جیسے کہ الگی ہیں کچھ گرین الگیز ہیں جو کہ پولیشن انڈیکیٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بیالوجی کی علم کے اندر آتے ہیں تو بیالوجی انوارمنٹ کو کنزرونگ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیالوجی ایڈوانسز ان دا فیلڈ اینڈ ہیلتھ ایف ریزلٹی ان ہائی سٹینڈر آف دلیویگ کہ جو بیالوجی میں اب تک جو ترقی ہوئی ہے اس وجہ سے لوگوں کا جو میار زندگی ہے وہ بہت زیادہ بلاند ہوئے ٹھیک ہے فوڈ کی پروڈکشن انکریز ہوئی اس کی قوالیٹی انکریز ہوئی ہیلتھ کی قوالیٹی انکریز ہوئی جس کے وجہ سے سٹینڈر آف لیوینگ کیا ہوگئے ہائی ہوگئے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ فوڈ کی پروڈکشن میں بیالوجی کس طرح ہیلپ کر رہی ہے اب وہ کہتا ہے پلانٹ پروڈکشن ہیز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے کس طرح اور وہ پلانٹس اور انیمل جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے تو ان کی جو وریٹیز تھی ان کو ڈیزیز ریزیسٹنس وریٹیز بنایا گیا مطلب ان کے اندر ایسے جین ڈالے گیا جو کہ ڈیزیز ریزیسٹنس جین تھے اور ان کی پیداوار جو ییلڈ ہے وہ بھی کیا زیادہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہوگئے پلانٹ اور انیمل بریڈرز جو جو پلانٹ اور انیمل بریڈرز ہیں وہ جنیٹس کے پلانٹ کو استعمال کر کے نئی نئی وریٹیز بنا رہے ہیں جو بیٹر وریٹیز ہیں جن کے اندر ییلڈ زیادہ ہے اور ڈیزیز ریزیسٹنس کی کیپیسٹی مجود ہے جیسے کہ گندم ہو گیا رائس ہو گیا چکن ہو گیا تو ان کی وریٹیز کو امپروف کیا جا رہا ہے اب سیلیکٹیو بریڈنگ کیا ہوتی ہم آگے ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اب وہ کہتا ہے پولٹری بریڈرز اور جو پولٹری بریڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے جنیٹس کی پرنسپل کو استعمال کر کے بیالوجی کے علم کو استعمال کر کے ایسی بریٹی بنا رہے ہیں بریڈرز کی جو کہ کوئک اور چیپ وائٹ میٹ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے انسانوں کو نیکسٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ پلانٹ کی جو پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے کس طرح بھئی یوزنگ دا پرنسپل آف جنیٹس اب نیکسٹ ہمارے پاس کنسپٹ آیا تھا ہمارے پاس سیلیکٹی بریڈنگ کہ سیلیکٹی بریڈنگ کیا ہوتی ہے اب ہمیں بتا ہے کہ یہ ہمارے پاس دو پلانٹس ہیں ایک ایسا پلانٹ ہے جو فروٹ دیتا ہے دوسرا وہ ہے جو نہیں دیتا اب ہمارے اندر جو بیٹر خصوصیات ہے اس پلانٹ کی وہ کیا ہے کہ فروٹ دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پلانٹ جس کے اندر یہ بیٹر آبیلٹی موجود ہے بیٹر خصوصیت موجود ہے جو ہماری من پزند خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ فروٹ دیتا ہے یہ اپنی جنریشن کو بڑھا ہے اور یہ اپنی جنریشن کو سٹاپ کر دے تو ہم نے آلٹی فیچلی کیا کیا اس کو ریپروڈیوز کرنے دیا اس کو ریپروڈیوز کرنے سے روک دیا تو آلٹی میٹلی کیا ہوگا ہمارے پاس جو آگے جنریشنز حاصل ہوتی ہیں وہ سارے کے ساری وہی ہوتی ہیں جو فروٹ دینے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ایک آرگنیزم کو سلیکٹ کر لیا آلٹی فیچلی اس کو ہم نام دیتے ہیں آلٹی فیچل سلیکٹیو بریڈنگ کا رائٹ ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس یہ برائلرز ہے جو کہ کوئک انڈ چیپ وائیڈ میٹ پروائیڈ کرتی ہے برائلرز کو پورٹی بریڈر ڈیویلپ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے جنیٹک انجینرنگ تو اب یہ ہمارے پاس ہم نے بات کی کہ جو منپسند خصوصیات والے اینیملز یا پلانٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن کو سلیکٹیو بریڈنگ کے ثروع ہم ڈیویلپ کر آیا جاتے ہیں اس کے اندر جو مطلب کے ایک ایمپورٹنٹ میتھڈ ہے ان کو ڈیویلپ کرانے کا ٹھیک ہے منپسند خصوصیات والے جو جانور ہوتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جنیٹک انجینرنگ تو اس کی دیفنیشن پڑھتے ہیں یہ کیا ہے جنیٹک انجینرنگ کیا ہے بیسی کلیوہ کہتا ہے جنیٹک انجینرنگ is the process of using recombinant dna technology to alter the genetic makeup of an organism جو جنیٹک انجینرنگ کا process ہے یا جسے ہم recombinant dna technology کا بھی نام دیتے ہیں یہ organism کی genetic makeup کے اندر کیا کرتے ہیں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی چھاڑ چھیڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر کوئی چینج کر دے گا ٹھیک ہے اب کس طرح چینج آگے genetic makeup کے اندر وہ اس طرح آئے گا کہ اگر ہم کوئی جین introduce کروا دیں اس کے اندر یا کسی جین کو نکال لیں تو ٹھیک ہے کسی بھی organism کے genetic makeup کے اندر addition ہو یا delusion ہو کسی بھی جین کی تو اس کے genetic makeup کے اندر کیا آ جائے گی تبدیلی آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں جنیٹک انجینرنگ کا نام دیں گے اب ہم کہتے ہیں کہ genes for disease resistance another desirable characteristic کہ وہ جین کے اندر disease resistance موجود ہے یا desirable characters موجود ہیں مطلب ہماری منپسند خصوصیات والا جو جین ہے are introduced into the plants اس plants کے اندر اس جین کو ڈال دیا جاتے ہیں تاکہ وہ plants بھی ہماری منپسند خصوصیات پیدا کرنے لگے اور اس کے اندر بھی disease resistance موجود ہے using the techniques of the genetic انجینرنگ genetic انجینرنگ کی technique کو استعمال کر کے ہم نے کہا کہ پلانٹ کے اندر جین کو ایڈ کر دے تو اس کا genetic میک اپ کیا ہو گیا change ہو گیا genetic program change ہو گیا کس technique کے ذریعے genetic انجینرنگ کی technique کے ذریعے next ہمارے پاس یہ example ایسپوز کریں کہ ہم نے ایک ایسے پلانٹ سے یہ سیل لیا ٹھیک ہے جو پلانٹ بہاری بہتر خصوصیات رکھتا تھا ہم نے کہا کہ ایسے تمام پلانٹ ہونے چاہیے جن کے اندر یہ سب خصوصیات ہونے چاہیے تو ہم نے ایک سیل لیا اس کے سیل سے مہم سے نے DNA لیا تو اب ہماری جو من پسا خصوصیات تھی desirable character تھا جس جین کے اندر ہم نے اس جین کو الگ کیا یہ جین سیریکٹ ہو گیا اس جین کو نکال کر ہم نے اس پلانٹ کے اس سیل کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے تو اب اس سیل کے اندر جو DNA تھا جو اس کا جنیٹک میک اپ تھا وہ کیا ہو گیا تبدیل ہو گیا کیونکہ ہم نے ایک فارن DNA اس کے اندر کیا کر دیا ایڈ کر دیا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جب پلانٹ گرو کرے گا ریپروڈیوز کرے گا ٹھیک ہے نیکس جنریشن کو تو اس کے اندر یہ والا جین بھی کیا ہو جائے گا کاپی ہو کر اس کے اندر بھی چلا جائے گا اور اس پلانٹ اس کے اندر بھی خصوصیات کیا ہو جائیں گی وہی پیدا ہوں گی جس والا ہم نے جین ڈالا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ان آرگنیزم کے جنیٹک میک اپ کو کیا کر دیا چینج کر دیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہمارا پلانٹ ہے جن کے اندر ہم فارن DNA کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ٹرانس جینک پلانٹ کا پلانٹس ہیوک فارن DNA انکارپوریٹڈ انٹو دیئر سیل کہ وہ پلانٹ جن کے سیل کے اندر ہم فارن DNA کہ یہ کسی اور کا DNA کیا کرواتے تھے انٹریڈیوز کرواتے تھے ایسے پلانٹس کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانس جینک پلانٹس کا اب سپوز کریں کہ یہ پلانٹس ہم نے تیار کر لیا کہ ایسا پلانٹ تیار کر لیا جس کے اندر تمام ہماری ڈیزیریبل کریکٹرز موجود تھے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام کے تمام جو فصل وہ اسی پلانٹ والی ہو یا ہم بہت سارے ایسے ایسے ایرگنیزم تیار کر لیں جو ہماری منپسند خصوصیات والی ہوں تو اس کے لیے ہمیں جو ٹیکنیک استعمال کرنی پڑتے ہیں اس نے نام دیتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیک کا تو اب یہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کیا ہے بیسیکلی کہتے ہیں سچ ٹرانس جینک پلانٹس ان کی تداد کو بڑھایا جاتے ہیں کلوننگ کے ذریعے کلوننگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی پروڈکشن جنیٹیکلی ایڈنٹیکل کوپیز آف آرگنیزم اور سیل بی ایسیکلی پروڈکشن کہ ایسیکلی پروڈکشن کے ذریعے ٹھیک ہے کہ جنیٹیکل ایڈنٹیکل کوپیز تیار کروانا آرگنیزم کی یا سیلز کی جس طرح ہم نے ایک پلانٹ تیار کیا تھا جس کے اندر ریزیریبل کریکٹر موجود ہی ہم چاہتے تھے کہ سارے کے سارے پلانٹ اسی طرح کی کوپی ہو ٹھیک ہے جن کے اندر ریزیریبل کریکٹر موجود تو وہ اس طریقے ہم کیا نام دیں گے کلوننگ کا اور جم ٹیکنیک استعمال کریں گے اس ٹیکنیک کو ہم نام دیں گے ٹیشو کلچر ٹیکنیک کا تو ٹرانسجینک پلانٹس کین بی پروپیگیٹڈ بے کلوننگ یوزنگ دا سپیشل ٹیکنیک سچ اس ٹیشو کلچر ٹیکنیک اب ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے کیا بیسیکلی مگذہ ٹیشو کلچر امیتھڈ او بیالوچکل ریسرچ انویچ فرائگمنٹس اف ٹیشو او پلانٹ او ٹرانسفر تو ان آرٹیفیشل انویچ انویچ دیکن کنٹینی تو سروائیب ان فنکشن کہ ٹیشو کلچر وہ بیالوچکل ریسرچ کا میتھڈ ہے جن کے اندر کسی بھی اینیمل یا پلانٹ کہ ہم کیا لیتے ہیں ٹیشو کے فرائگمنٹس لے لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیشو لے لیتے ہیں اور اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی ایسے آرٹیفیشل انوارمنٹ کے اندر جہاں پر وہ ٹیشوز کا کر سکتے ہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں سروائیب کر سکتے ہیں اور اپنے فنکشن کو پرفارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے یہ سپوز کریں کہ ہمارے ہم نے کیا لیا ایک ایسا ہمارا پلانٹ تھا ٹھیک ہے جن کے اندر ڈیزائربل کریکٹرز موجود ہیں ہم چاہتے تھے کہ سارے کے سارے پلانٹس ایسے ہوں ٹھیک ہے ہم نے سپوز کیا کہ اس کے سیل کے اندر ایک فارن ڈیئر جن کو انٹر ڈیوز کروا دیا جن کو انٹر ڈیوز کروا دیا جس کو جیسے فیوریبل کریٹسٹکس پروڈیوز ہونا اسٹر آٹ ہو گئی من پسند خصوصیت پیدا ہونے لگی تو ہم چاہتے تھے کہ سارے کے سارا جو پلانٹ ہے جیسا ہم نے ٹرانس جینک پلانٹ تیار کیا اس کی بہت زیادہ کوپیز ہوں تو ہم کوپیز کی اس طرح تیار کرتے ہیں کلونک کے ذریعے کونٹسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے ٹیشو کلچر ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہم کیا لیتے ہیں یہ تھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرائگمنٹ آف ٹیشوز لے رہی ہیں ٹیشو سیمپل سکرپٹ فرم دا پرینٹل پلانٹ جو من پسند خصوصیات والا جو ٹرانس جینک پلانٹ تھا اس سے ہم نے ٹیشوز کے سیمپل لے لیے ٹھیک ہے فرائگمنٹ لے لیے تینی پلانٹلیٹس اس ٹیشو نے کیا کرنا سٹارٹ کر دیا گروہ کرنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے ان ٹیشوز کی گروہ سے چھوٹے چھوٹے پلانٹلیٹس ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے پودے بننا سٹارٹ ہوگی بہت زیادہ پودے بن گئے اب ان پودوں کے اندر وہی خصوصیات ہوگی جن سے ہم نے کیا لیا تیشوز لیا تھا تو ہم نے منپسند خصوصیات والے بہت سارے پودے پہ تیار کر لیے ایڈنٹیکل کوپیز تیار کر لیے اب وہ یہ ہماری جو کوپیز یہ کلون کے لائیں گے اور جس میتھڈ کے دریعے اسے کلونی کے نام دیں گے اور یہ جو ٹیکنیک ہم نے استعمال کی ٹھیک ہے ان کلون کو پیدا کرنے کے لیے اسے ہم نام دیتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیک اگر ہم نے ٹیشوز کو لیا میڈیم کے اندر رکھا جن کے نیٹرینٹس اور آگزنز موجود تھے پھر اس سے کیا بن گیا وہ سارے کے سارے پلانٹس بن گئے ایڈنٹیکل کوپیز تیار ہو گئی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیمیکل کنٹرول اگر فصل وغیرہ کیڑے مکوڑے اسے متاثر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں فنجائی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے فنجائی نقصان پہنچانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح بیالوجی ہیلپ کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں تو سب سے پہلا جو ہم میتھڈ پڑھیں گے وہ ہے کیمیکل کنٹرول اب اس میں کیا ہوتا ہے پلانٹ پیتھو جینک فنجائی پیتھو جینک کا مطلب جو پلانٹ کے لیے ہارم فل ہوتی ہے فنجائی ٹھیک ہے جو بیماری پیدا کرتی ہے پلانٹ پیتھو جینک فنجائی یعنی انسیکٹ پیسٹ آف کراپس وچھ ویکن دا پلانٹ جو انسیکٹ ہوتے پیسٹ ہوتے کراپس کو متاثر کرتے ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں اور جیلڈ کو ریڈیوز کر دیتے ہیں تو پرانے دوروں سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیمیکل فنجی سائیڈ کے فنجی سائیڈ کے مطلب وہ جو فنگس کو کیا کرتے ہیں کل کر دیتے ہیں وہ کیمیکل ہیں انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ وہ کیمیکل ہوتے ہیں جو انسیکٹ اور پیسٹ کو کیا کرتے ہیں تو پیتھو جانے فنجائی کو کل کرنے کے لیے فنجی سید استعمال کرتے آ رہے ہیں انسیکٹ کو اور پیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم انسیکٹی سید یا پیسٹی سید استعمال کرتے آ رہے ہیں نیچٹ ہمارے پاس کیا وقت ہے لیکن اس کے ایک نقصان ہے کہ ان کیمیکلز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے ٹوکسیسٹی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں ایک تو انوارمنٹل پلویشن کے اندر ایڈ ہوتا ہے کیونکہ جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ انتہائی ٹوکسک ہوتے ہیں اور وہ ہیومن بینگ کی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں متاثر کرتے ہیں ٹوکسیٹی پرابلمز پروڈیوس کرتے ہیں ہیومن بینگ کے لیے کیونکہ وہ ٹوکسک کیمیکلز ہوتے ہیں اور دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کیمیکلز کو بار بار انسیکٹ اور پیسٹ کو کل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نہیں ہونا ٹھیک ہے کیونکہ اندر کیا آ چکے ہیں ریزیسٹنس آ چکے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ کہ ہمیں کرے ہیں کیمیکلز استعمال کریں انسیکٹ اور پیسٹ کو کل کرنے کے لیے تو کیمیکل کنٹرول is the control of disease by using کیمیکلز کیمیکلز کو استعمال کر کے فنجی سائیڈ، انسیکٹی سائیڈ، پیسٹی سائیڈ کو استعمال کر کے ہم کیا کر رہے ہیں انسیکٹ کو پیسٹ کو فنگس کو کل کر رہے ہیں ختم کریں تو ایسے میتھڈ کو ہم نام دیتے ہیں کیمیکل کنٹرول لیکن اس کا نقصان ہے کہ انوارمنٹل پلوشن میں بھی ایڈ اپ ہوتا ہے اور ہیومن بیئن کی جو ہیلتھ اس کے پر بھی ٹاکسک ایفیکٹ پروڈیوس ہوتی ہیں رائٹ ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیالوجکل کنٹرول کہ ہمیں ڈیزیزنس کو کنٹرول کرنے کے لیے فنگس کو انسیکٹ کو پیسٹ کو کل کرنے کے لیے بیالوجی بھی مطلب کہ کسی لیونگ آرگنیزم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تو کنٹرول ٹھیک ہے دا انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ دا فنگل سوی کنیوز لیونگ آرگنیزم اندس پروسس اس کال دا بیالوجکل کنٹرول اور اس طرح اگر وہ کہتے ہیں بیالوجکل کنٹرول کنٹرول بے سام لیونگ آرگنیزم اگر ڈیزیز کو ہم لیونگ آرگنیزم کے ثروف کنٹرول کرتے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں بیالوجکل کنٹرول ایلیمنیٹس آل سچ ہیزار وہ کہتا ہے کہ جو خطرہ تھا پولویشن پولویشن کا بننے کا انوارمنٹل پولویشن کا یا ٹوکسک ایفیکٹ تھے ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم کرتے ہیں لیونگ آرگنیزم کو استعمال کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں بیالوجکل کنٹرول بیالوجکل کنٹرول پیسٹ آر ٹیسٹوائیڈ بیوزن سم لیونگ آرگنیزم دیکھ کمپیٹ ویڈ آر ایون ایٹ دیم آب بیالوجکل کنٹرول کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسٹ کو ٹیسٹوائی کرنے کے لیے ہم وہ لیونگ آرگنیزم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس کا کیا ہوتے کمپیٹیٹر ہوتا ہے درخت پر عام طور پر یہ ایفیڈ کیا کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں جو سب تیلہ ہوتے ہیں بیالوجکلی بیالوجکل بیالوجکلی بیالویسپ پیسٹ ایس ایفیڈ اب ویسپ کیا ہے ایک پیرسائیٹ ہے ٹھیک ہے جو ایفیڈ کو کھا جاتے ہیں ایفیڈ کس کو کھاتا ہے والنیٹ ٹری کو کھاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ جہاں ایفیڈ ہو یا ایک لیوئنگ آرگنیزم کو استعمال کر کے تو اس کنٹرول کا ہم نام دیتے ہیں بیالوجکل کنٹرول کا ٹھیک ہے تو ایون سم بیکٹیریا بینگ یوزڈ ایس بائیو پیسٹی سیڈ ہوا کہتا ہے کہ حتیٰ کہ کچھ بیکٹیریا بھی استعمال کے جاتے ہیں بائیو پیسٹی سیڈ کے دور پر کہ پیسٹی سیڈ کو کل کرنے کے لیے بیکٹیریا کو استعمال کے جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ڈیاگرام ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ویسپ ہے جو کہ یہ سبز تیل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس سبز تیل ہو تو سبز تیل کو کیا کر رہا ہے کل کر رہا ہے ٹھیک ہے پیرسائٹ ہے اس کا تو اسے ہم نام دیتے ہیں بیالوجکل کنٹرول کا کہ ہم ایفیٹ کو کیا کر رہے ہیں سبز تیلے کو ختم کر رہے ہیں بی یوزنگ سم لیونگ آرگنیزم تو اگر اب ڈیزیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے بی یوزنگ سم لیونگ آرگنیزم دیٹ کنٹرول اس کل دو بیالوجکل کنٹرول نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز منیجمنٹ اب ڈیزیز کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ تکنیک ہے ٹھیک ہے اب انٹیگریٹڈ ڈیزیز منیجمنٹ ہے کیا وہ کہتا ہے افیکٹیو کنٹرول وہ کہتا ہے جو ڈیزیز بہت خطرناک خاص طور پر کوئی ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول مطلب کہ افیکٹیو جو اس کا کنٹرول ہوگا ارال دا کومن ڈیزیز اف دا پلانٹ یا پلانٹ کی کوئی بھی کومن ڈیزیز ہے ٹھیک ہے سارے کے سارے کومن ڈیزیز کو افیکٹیوی لی کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیا کہ جاتا ہے بی یوزنگ آل دا ریلیمنٹ اپرپیٹ میتھڈ آف ڈیزیز کنٹرول کہ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام کے تمام ریلیٹیو اور اپرپیٹ میتھڈ کیا جاتی ہیں استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی ڈیزیز کو روکنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم کوئی تمام کے تمام جو پوسیبل مطلب کے ممکن طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے method ہوتی ہیں disease کو control کرنے کے لئے اگر ہم وہ استعمال کرتے ہیں such an approach of disease control is called the integrated disease management تو اس طرح کی جو disease control approach ہوتی ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں integrated disease management کا تو وہ effective control disaster disease کا یا کسی بھی common disease کا ٹھیک ہے تمام relevant اور appropriate method استعمال کر کے disease کو control کرنے کے لئے اور اس طرح کی approach ہم کیا نام دیتے ہیں integrated disease management کا جس طرح ہسوہ کہتا ہے کہ جو IDM بھی سے short form کے اندر لکھتے ہیں integrated disease management تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں physical control method بھی استعمال کرتے ہیں physical طریقے بھی استعمال کرتے ہیں disease کو control کرنے کے لئے cultural control method بھی استعمال کرتے ہیں biological control method بھی استعمال کرتے ہیں host resistance method بھی استعمال کرتے ہیں chemical control method بھی کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو تمام کے تمام جو relevant اور appropriate method ہیں وہ ہم استعمال کرنے disease کو control کرنے کے لئے تو اسے ہم نام دیتے ہیں integrated disease management کا نیسٹ ہمارے پاس ہے hydroponic culture technique اب یہ hydroponic culture technique کیا ہے سوائل کے کمپلیکس میڈیم اس کے اندر بہت سے نیوٹرینٹس موجود ہیں پھر کہتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ ایک پلانٹ کو کون کون سے نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے تو اگر ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہے سوائل پر تو بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس اگر سپوز کریں کہ پلانٹ سوک نہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے نیوٹرینٹ کی ضرورت کی وجہ سے پلانٹ سفر کر رہے ہیں کیونکہ سوائل کے اندر تو بہت ساری نیوٹرینٹس ہیں رائٹ ہو گیا تو اگر پلانٹس اچھی طرح گروہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سے نیوٹرینٹ کی وجہ سے اچھی طرح گروہ کر رہے ہیں کیونکہ سارے کا سارے نیوٹرینٹس جاندر موجود ہیں تو تو وقت جاثنے ہمیں ہ repe oynاتر ہے تو ہم نے اس ongoing technique کے نامu ہے with slash technique اب نیسٹ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ہیڈرپونک کلچر ٹیکنیک ہے یوز ٹو ٹیسٹ ویڈر ایسٹا نیوٹرین اسنچل فار پلانٹ اور دنار تو اس ٹیکنیک کے ذریعے پتہ کرتے ہیں کہ یہ خاص نیوٹرین اس پلانٹ کے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں ان دس ٹیکنیک دہ پلانٹ سر گرونے اندر ایریٹیڈ وارٹر تو وچی دہ نیوٹرین منرل سالس تو اس ٹیکنیک کے اندر پلانٹ کو ایک ایریٹیڈ وارٹر کے اندر گروہ کرائے جاتا ہے جس کے اندر تمام نیوٹرین منرل سالس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے ٹیک ہے اکسیجن بھی پروائیڈ کر دی جاتی ہے ٹیک ہے اب وہ کہتے ہیں ہیڈرپونک فارمنگ بڑے پیمانے پر فیزیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے اب اسے کون نہیں استعمال کرتے ہیں ایسٹوناٹ استعمال کرتے ہیں ایسٹوناٹ استعمال کرتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے لیپاس وارٹر ہے جس کے اندر ہم ایئر کمپریکسر ہم نے ایڈ کیا ہوئے یہ ایریٹیڈ سٹون ہے تو اس کے ذریعے ٹیک ہے کہ مل رہی ہے ایئر مل رہی ہے وارٹر کے اندر تو یہ ایریٹیڈ وارٹر ہوگی ہم نے پلانٹ کو ایریٹیڈ وارٹر کے اندر گروہ کر آیا اب یہ ہمارے نیوٹرینٹ سلیوشن موجود ہے ٹیک ہے ہم نے سپوس کرنے کہ پہلے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پوٹاشیم اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کے اندر کیا ایڈ کریں گے پوٹاشیم ایڈ کر دیں گے اگر اس پوٹاشیم کے ایڈ کرنے کی وجہ سے اس پلانٹ نے اچھی گروہ کی تو اس کا مطلب جو اسنشل نیوٹرینٹ اس کے لیے کیا ہے پوٹاشیم ہے پھر ہم سپوس کریں کہ کیلشیم ایڈ کرتا ہے اگر کیلشیم کے ایڈ کرنے کی وجہ اس کی گروہ پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے لیے کی نون ایرسنشل ضروری نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہیڈ اپونی کلچر ٹیکنیک کے ذریعے وہ نیوٹرینٹس جو پلانٹس کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کا پتہ لگا لیتے ہیں رائٹ ہو گیا نیکس ہمارے پاس ہے فوڈ پریزرویشن کے فوڈ کو کس طرح پریزرو کر سکتے کرزار کر سکتے ہیں بھی بھائی یوزنگ دا نالیج آف بیالوجی اب وہ کہتا ہے کہ ڈیفرینٹ ٹیکنیکس فوڈ پریزرویشن کی ڈیویلپڈ ہو چکی ہیں اور فوڈ کو کافی عرصے تک استعمال کرنے کے لئے اور لمبے سفر تک مطلب کہ اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے ٹرانسپورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ جگہ دور ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرینٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں تاک وہ فوڈ پریزرو ہو ٹھیک ہے اس کی کوالٹی خراب نہ ہو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وگر کہتے ہیں وان آف دیز is the پاسٹیری ریدیشن کے سب سے اہم ایمپورٹنٹ جو فوڈ ٹیکنیک ہے فار ایٹس پریزرویشن ٹھیک ہے وہ کیا فوڈ اس کی کیا ہے پاسٹیری دیشن ہے جسے کس نے ڈیویلپ کیا تھا لویس پاسچر نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو وان آف دیز is پاسٹیری دیشن ڈیویلپ بیدہ لویس پاسچر اب یہ پاسٹیری دیشن ہے کیا پاسٹیری دیشن is a heat treatment process اس میں heat دی جاتی ہے that destroys pathogenic microorganism جو کہ pathogenic microorganism کو کل کر دیتی ہے ٹھیک ہے وہ ہیٹ جو خوراں کے اندر مجود ہوتی ہیں بیوریج بغیرز کے اندر مجود ہوتی ہیں تو پاسٹیری دیشن is a heat treatment process that distress pathogenic microorganism in certain foods and the بیوریجز اب وہ کہتا ہے کہ جو temperature required ہوتے heat کرنے کے لیے اگر وہ کہتا ہے کہ ہم 30 minutes کے لیے اسے heat کرتے ہیں تو پھر جو temperature required ہوتے 63 degree centigrade کہ 30 minute تک 63 degree centigrade temperature maintained رہے گا تو pathogenic microorganism bacteria ویسس بغیرہ کے کیا ہو جائے گی death ہو جائے گی اور فارہ نیڈک اندر کہتا ہے 145 degree centigrade sorry 145 foreign height next ہمارے پاس ہے heating to the head temperature 72 degree centigrade and holding for 15 seconds اگر ہم 15 seconds کے لیے ہم اسے hold کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو temperature ہونا چاہے وہ کیا ہے 72 degree centigrade فارہ نیڈک اندر کتنا ہے 162 foreign height next ہمارے پاس it is being widely used for the preservation of the milk and milk products پھر جو pasturidation وہ آمطور پر milk اور milk products یا dairy products کو preserve کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ fresh milk تھا اس کے اندر بیکٹیریہ بھی ہو سکتے ہیں ویرس بھی ہو سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اسے کیا کریں گے heat کریں گے تاکہ وہ جو back row organism موجود ہے pathogenic ان کی کیا ہو سکتے ہیں death ہو جائے اور یہ پھر cool کریں گے اور ultimateria pasturidation milk through the process of pasturidation ہمیں حاصل ہو جائے گا تو آج کے جو ہمارے ٹوپک تھا بڑا important تھا biology and service of mankind next ہم مزید اگلے lecture لے کر آئیں گے ٹھیک ہے وہ بھی important ہے long question کے اعتبار سے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے ٹھیک ہے ہمارے ویڈیوز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں thanks for watching ٹھیک ہے تو دیکھتے رہیے mind of sense with محمد جمشید اگر کوئی بھی inquiry ہو related to topic related to subject biology تو آپ comment section کے اندر ضرور ہمیں گاہ کی جائے گا تاکہ ہم آپ کی problem کو solve کر سکیں تب تک اللہ حافظ